اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو می چینل اور آج جو ہے نا وہ میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئیں ہوں ایک بہت ہی زبردست قسم کا میجیکل آئل جو نہ صرف یہ کہ بچوں میں فلو وغیرہ کو کافی حد تک کم کرے گا بلکہ بچوں میں آج کل کیونکہ سردی کی آمد آمد ہے تو بہت سارے بچوں کو فلو کولڈ فیور کا مسائل چال رہے ہیں تو ان میں یہ کافی زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے جیسے بچوں کا ناک بند ہو جائے اور وہ اس طرح سے جو ہے میزل سپریز وغیرہ لینی سکتے ہیں تو یہ ان سب کے لئے جو ہے نا بچوں کو گرم رکھنے میں بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے بچوں کے جو بھی سینے کے مسائل ہیں نا جکڑن یہ وہ اس میں یہ کافی زیادہ ہیلپ آؤٹ کرے گا تو چلیں جی لٹس گٹ سٹارٹیڈ ویڈ دا ویڈیو اور سب سے پہلے ہم نے لینا ہے مسترڈ آئل اور یہ آپ اپنی مرضی سے لے لیں گے آپ کو جتنی بھی کونٹی چاہیے آپ ایک کپ بھی لے سکتے ہیں آپ ہاف کپ بھی لے سکتے ہیں اس کے اندر میں نے ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ ڈالا ہے اجوائن کا اور اس کے لئے میں نے چار سے پانچ کلیاں جو ہیں وہ گارلک کی ڈال دی ہیں یعنی لیسن کی اس کو میں نے چھیل کے اور دو سلائسز میں کٹ کر کے تو وہ میں نے ایڈ کر دی آئل میں اور اگر آپ لوگ کے پاس دیسی لیسن ہے تو وہ دی بیسٹ ہے میرے پاس نہیں تھا تو میں نے بس یہ جو مطلب آم مارکٹ میں ملتا ہے اس میں وہ ہی ایڈ کر دی ہے اور آج کل پتہ نہیں ہے ایسے عجیب سی موسم ہوا ہوئے مجھے خود بھی فلو ہوئے اور میں نے اپنی بیٹی اور بیٹے دونوں کو لاس ٹائم جو ہے نا فلو کی ویکسینیشن کروائی تھی لیکن آپ یقین کریں کہ میری بیٹی کا ناب پچھلے پورا سال جو ہے وہ فلو ختم ہوئے اور ابھی سردی شروع نہیں ہے اور اس بیچاری کا ناک پھر سے بہنا شروع ہو گیا تو بس پھر میں یہ آئل بنائی رہی تھی تو میں نے سوچا میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں کیونکہ اگر کسی بھی بچے کا اس سے فائدہ ہو جاتا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ میرے تو پیسے وصول ہو گئے اچھا اس آئل کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ بچیاں انٹی بائٹک سوزرہ سے تو بچتے ہی ہیں اس کے علاوہ ان کو ساؤنڈ سلیپ یا ایک جو گہری نیند ہوتی ہے نا بچوں میں وہ لانے میں بھی یہ کافی زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتا اور آپ لوگ چاہیں تو بڑوں پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ بہت آسانی سے اور بہت جلدی بن جاتا ہے ابھی میں آپ لوگ کے سامنے دکھا رہی ہوں کہ سمپل جو ہے اس میں آپ کے تین انگریڈینٹس ہیں ایک آپ نے سرسوں کا آئل لی ہے مسٹرڈ آئل لی ہے اس کے علاوہ آپ نے اس میں ایک اجوائن کا چمچ ڈالنا ہے اور چار سے پانچ جو ہیں وہ لحسن کے جوئے ڈال دینا ہے کٹ کر کے اور چھیل کے اور آپ نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ جو لحسن ہے وہ بلکل اس میں پک جائے بلکہ کہ جل جائے مطلب لیٹرلی وہ بلیک ہو جائے ڈارک براؤن ہو جائے اس کے بعد آپ نے جو ہے نا اس کو سٹرین کر لینا ہے اور آگے اس کو سٹور کیسے کرنا اور اس کی شیل ف لائف کتنی ہے وہ میں بھی آپ کے ساتھ آگے جا کے شیئر کرتی ہوں لیکن اگر ابھی تک آپ لوگ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ڈو سبسکرائب ٹو می چینل اور اگر آپ کو یہ ریمیڈی اچھی لگے آپ لوگ یقین کریں یہ بہت آزمودہ ہے میرا اپنا پرسنلی اس کے ساتھ ایکسپیرینس بہت اچھا ہے تو پلیز گو فور اٹ ایک دفعہ آپ لوگ ٹرائے کر کے دیکھ لیں اگر پساند آئے تو اپنی فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں ابھی آپ دیکھیں کہ آپ نے اس کو جو ہے نا لو ٹو میڈیم فلیم پہ ہی اس کو پکانا ہے تھوڑا سا ٹائم لگے گا جیسے اس پورے پروسیجر میں آپ کو دس منٹ لگتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اس کا فلیم آف کرنا ہے اور آپ پھر دیکھیں یہاں پہ ڈارک براؤن ہو چکے تھے اور بس جیس کو سٹرین کر کے آپ نے جو ہے کسی بھی گلاس کنٹینر میں رکھنا ہے پلاسٹک کے بوٹل میں نہیں رکھنا اور آپ نے اس کو فریج میں بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے پورا سیزن آپ استعمال کریں سونے سے پہلے بچے کے سینے پہ اس کی کمر پہ اس کی مطلب ہتھیلیوں پہ پاؤں پہ ایون آپ تانگوں کا مساج کرتے ہیں بس یہ خیال کرنا کہ اس کے بعد بچے کو ہوا نہ لگے تو جناب آج کے لیے بس اتنا ہی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا جلدی ملاقات ہوگی اللہ حافظ